بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محروس ٹیچنگ میں میں آپ کو حشامدیر کہتی ہوں آج میں بہت ہی عبصرات فراکی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فراک کی لیندھ میں نے رکھی ہے 14 انچ اس کا تیار سائز 36 یا 37 ہو جائے گا اس کا کراس پیک جو ہے وہ ہے 7 انچ 7.5 میں نے شولڈر کا لائن مارجن رکھے اس کی جو چیسٹ ہے وہ ہے 17 انچ وہ جو کمر ہے وہ ہے 15 انچ 8.5 کا دارٹ میں نے چیسٹ پہ لگایا ہے اور 7.5 کا کمر پہ دارٹ لگانے کے بعد میں آگے فل نشان لگا رہی ہوں یہ میں نے سٹیچنگ لائن لگایا ہے اور اور اس کے آگے کٹنگ لائن ہے شولڈر کا میں نے ہاپ کر کے ڈارٹ لگایا ہے اور فرانٹ کی جو ہے وہ شیپ دی ہے اس کے پند میں شولڈر کٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد یہ جو کٹتا ہے یہ تین سے ساڑھے تین انچ آپ نے لے لیں اس میں آپ یہ پلیٹ والے چونٹ یہ پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں دھاگگا کھینچنے والی چونٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ کو دون طریقہ بتا رہی ہوں ادھر میں نے پلیٹ کا طریقہ آپ کو بتایا اور سٹیچنگ میں آپ کو چونٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اوپر سے میں نے کراس پیک سے ہاف ہنچ کی شیپ دی ہے فرنٹ پیس پکڑ کے میں نے فرنٹ شیپ دی ہے سلیوز جو ہیں وہ آٹھ ہنچ اس کی ویٹ یعنی کہ چھوڑائی اور اس کی لیند پرنٹیڈ ہے تو آل ریڈی اس میں جتنی ہے اس کی لیند میں اتنی راکھ رہی ہوں اگر آپ کو آٹھر پہننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیں میں نے ایک انچ سلائی کا مارجن چھوڑ کے اس کی گلائی میں شیپ دی ہے اوپر سے بازو کی اوپر سے گلائی اس طرح کرنی ہے آپ نے بازو کو کھول کے تو فرنٹ والا جو حصہ ہے اس کی میں نے ہلکی سی شیپ دی ہے یا اپنے جسٹ ایک طرف دینی ہے دونوں طرف نہیں دینی ہے اس کا جو گلہ ہے وہ میں گول کٹ والا رکھ رہی ہوں آٹھ سر باٹھ کا میں نے پیس لیا ہے اور اس میں جواری انچ اوپر سے ساڑھے تین یا چار آپ اوپر سے اس کو راؤنڈ شیپ دے لیں اور باقی اس کے جو نیچے ہے وہ آپ اپنی مرضی کا کٹ رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کٹ کا سائز چھوٹا میں سٹیپ کی مدد سے فرنٹ اور بیک دونوں جو ہے وہ گلے بنا رہی ہوں آپ بیک والا جو ہے وہ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ارے پٹی والا گل آپ کو لگانا سکھاؤں گی یہ بیک سائیڈ ہے اس کا جو پیس ہے وہ میں نے فرنٹ والا کی نسبت کام رکھ ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ تین انچ رکھی ہے چھوڑائی 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 ہوتی ہے فرنٹ اور بیک کی جڑائی سیم ہے اگر آپ چھوٹا گلہ پہننا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سائز تھوڑا کام کھار لیں سٹیپ کو کپڑے کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس کے کارنر پہ میں نے ایک پیر کے سلائی لگائی ہے جب بھی آپ پیپر پٹی کو کپڑے کے ساتھ اٹیچ کریں شائنی سائیڈ جو ہے وہ کپڑے کے طرف ہونی چاہیے اور جو دوسری سیمپل سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ پریس لگا کے اس کو جو کپڑے کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں پیک سائیڈ کے کارنر پہ سلائی لگا آرہی ہوں فرنٹ نیک کو میں نے باڈی کے فرنٹ ہی سی پہ رکھ کے درمیان میں سلائی لگا آرہی ہوں آپ پریس کی مدد سے درمیان میں تیب اٹھا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ کو لگانے میں آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو آپ کامن پین لے کے تو اس کو پہلے اٹیچ کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر سلائی لگا نیک کے دونوں طرف میں نے سلائی لگا لیے اب میں اس کے اندر کٹ لگا گے اس کو بعد میں سیدھا کار لوں گی پہلے بیک سائیڈ کو لگا لیتی ہوں بیک سائیڈ کو بھی میں نے ویسی پہلے تیل لگائی ہوئی تھی پراک کے فرنٹ بیک پیس کی اور نیک کے جو پیس ہے اس کی تیہ کو تیہ کے اوپر رکھے تو میں نے اس کے سنٹر میں سلائی لگائی ہے اور پہلے ایک طرف سلائی لگائی ہے اب دوسری طرف لگا رہی ہوں دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد میں اندر والا زائد کپڑا کٹ لوں گی ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے اس کے اندر ہلکہ ہلکے کٹ لگا لیے کٹ لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر پریس لگائی ہے اور کراس پیک کی جو ہے وہ سلائی لگا ہوں گی فرنٹ نیک میں نے ترپائی کیا ہوا ہے اس کو میں نے ترپائی کر کے بیک جو ہے اس کو پہلے سیدھا کیا ہے اس کے اندر کپڑے کو آکے اس کے اوپر سلائی لگائی ہے یہ پوائنٹ تھوڑا سا غور سے دیکھیں یہ دیکھیں جو پلیٹ میں ڈالنے تھے چونٹ والے پلیٹ ہیں یہ میں نے ایک سلائی لگائی ہے ادھر اور اس کو داگے کو کھینچ لیا ہے بڑا سائز رکھ کے آپ نے یہ والی سلائی لگائی ہے میں نے کٹنگ کی تھی فراغ کا جو گیر تھا یعنی کہ فریل وہ کافی کھلی تھی فریل والے حصے پر میں نے سلائی لگا کے داگے کو کھینچ ہے تو اس طرح چونٹ آگئی ہے اسی طرح میں چاروں سائیڈ اوپے چونٹ ڈال کے اس کو بارڈی کے ساتھ اٹیچ کروں گی بارڈی سنٹر سے جھوڑی ہوئی ہے اور سائیڈ اوپے کٹ ہے تو یہ چونٹ جو ہیں کٹ والے ہی سیک کی طرف آئیں گے چونٹ ڈالنے کے لیے جو میں نے سلائی لگائی تھی اس کے ساتھ جوڑ کے میں دوسری اوپر یہ والی سلائی لگائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی عبصورت جو ہے وہ چونٹ آئی ہے اس کے اوپر میں لیس لگاؤں گی اور لیس کے اوپر میں سلائیڈ ڈبل کروں گی تاکہ یہ کھل نہ سکے یہ دیکھیں اس طرح سے لیس لگے گی آپ ادھر پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک انچ والے پلیٹ جو ہیں وہ اس میں چونٹ بھی یہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے جس طرح کا آپ پلیٹ پہنے پسند کریں اس طرح کی آپ چونٹ ڈال سکتے ہیں چاروں طرف لیس اور چونٹ ڈالنے کے بعد میں جو ہے فیٹنگ کی سلائی لگاؤں گے چیسٹ کا سائز میں نے لے کے تو ڈارڈ لگ ادھر ڈراپٹنگ کی ہوئی تھی اس کے اوپر میں سلائی لگا آرہی ہوں جب آپ ڈراپٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیٹنگ بہت ہی آسان ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے مختلف جگہ پر ڈارڈ لگائی ہوتی ہے ڈراپٹنگ کی ہوتی ہے تو ہم اس کو کار سکتے ہیں یہ دوسری طرف میں سلائی لگا آرہی ہوں اس کی کمر سترہ انچ ہے سوری کمر پندرہ انچ اور چیسٹ سترہ انچ اس میں آپ اپنی مرضی کا سائز رکھ سکتے ہیں اگر تو آپ پتلے ہیں تو اس کا سائز یہی ہوگا اور اگر کوئی ہیلڈی بندے کی فراک آپ ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں چیسٹ کا سائز اور کمر کا سائز آپ بڑھا سکتی ہیں دامن پہ بھی میں لیس لگا آرہی ہوں دو انچ میں نے مارجن چھوڑا ہے اور اس کے اوپر لیس کا جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور جو الٹی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے الٹی سائیڈ پہ میں سلائی لگا آرہی ہوں اور جب یہ ٹرن ہوگی تو یہ سیدھی نظر آئے گی فراک کے چاروں طرف میں نے سلائی لگا آرہی ہے اس کے بعد الٹی سائیڈ سے فراک کو میں پکڑ گئے جدھر میں نے سلائی لگا یہ ہے اسی سلائی کی اوپر اندر کی طرف میں سلائی لگا ہوں گی تاکہ یہ لیس گھوم ہو جائے یعنی کہ گھوم لیس کی طرح لگاتے ہیں وہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں لیس کو جو میں نے ٹیچ کیا تھا اسی کے اوپر آپ میں لگی اس سلائی کے اوپر سلائی لگاؤں گی یہ لیس بلکل گھوم لگے گی اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لگائی اس طرح گئی تھی گھوم لیس لگانے کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں جو پہلے سلائی لگی تھی اسی کے اوپر میں آئیسہ ایسہ سلائی یہ دیکھیں یہ لیس میں نے لگا لیا ہے اور جو یہ کپڑا ہے اس کی اوپر پریس لگا کے میں اس کو اس طرح پولڈ کروں گی ہاپ انچ اندر کی طرف چلا جائے گا اور ایک انچ اس کی نیچے سے پلٹا نظر آئے گا اس کا اب میں اس کی اوپر سلائی لگاؤں گی کنارے پر اسے کنارے کی سلائی بھی کہتے ہیں اسے کنکر کی سلائی بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے ٹانکے کا سائز درمیانہ رکھنا ہے اگر آپ پھول کریں گے تو وہ تھوڑا سا اوبر لگے گا آپ نے نہ زیادہ چھوٹا رکھنا ہے نہ زیادہ بڑھا رکھنا ہے نارمل سائز رکھ کے آپ نے اس لائی لگانا شروع کر دینی ہے چاروں طرف اس لائی لگانی ہے آپ نے اچھی طرح اس کی پریس لگا لینی ہے تاکہ اس میں کوئی بھل وغیرہ نہ آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اوبصورت لیس لگ چکی ہے پالتو دا گاگر کوئی ہو تو اس کو کارٹ لیں یہ دیکھیں اس طرح یہ گم لیس میں لگا کے آپ کو دکھائی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح بعد میں یہ چاروں طرف سے چونٹ میں نے ڈالے اوپر لیس لگائی ہوتی اس طرح یہ نظر آئی ہو سلیپس پہ بھی میں سیم اس طرح لیس لگا رہی ہوں ڈسٹرامن نے دامن پہ لگائی تھی گم کر کے اس سلیپس کے مہری پہ میں کارنر کی سلائی لگا رہی ہوں مہری کا جو ہے سائز وہ میں چھینچ چڑھائی میں رکھ رہی ہوں اب اپنی مجھے سلیپس کے اندر کی سلائی لگانے کے پاس میں بازو کو سیدھا کار لوں گی اور جو میری فراک ہے جس چکا سے میں نے چسٹک کی سلائی لگانا شروع کی تھی اس ہی سیکو اور بازو کے کندے کی طرف سے ان دونوں ہی سکو میں آپس میں جوڑ لوں گی سلائی سلائی کی اوپر ہوں نیچ چاہیے اس کے بعد میں گول بازو لگا رہا ہوں گی ان دونوں پیسیز کو ایک دوسری ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد میں راؤن میں سلائی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو بازو پہلے بھی لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ بازو بعد میں لگائیں اگر آپ کسی ہیلتی بندے کا سوٹ سٹیچ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے لگا لے بیشن لیکن زیادہ تار باد میں لگ گیا ہے اس لیے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اوبصورت فراک ریڈی ہو چکی ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتانا مات بولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ